جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے نام پر وہ آتنکوات کو بڑھاوا دے سکتے ہیں لوگوں کو بھڑکا سکتے ہیں یہ خبر جو ہم بتائیں جا رہے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے لکھناؤں کے شہ قاضی نے اسلامی ودوان مولانا زاکر نائکے کا خلاف فتوہ جاری کیا ہے نائکے پر ٹی وی پر دیئے بھاشنوں میں اسامہ بن لادن کا سمرتن کرنے کا عارب ہے زاکر نائکے بھارت میں پیس ٹی وی چلانے والے نائکے کو اسلامی ودوان مانا جاتا ہے لیکن ان پر عارب ہے کہ لوگوں کو اسلام کے اصولوں سے روبر اکراتے کراتے وہ القاعدہ سرگنا اسامہ بن لادن کا سمرتنگی کرنے لگتے ہیں لیکن ان کا یہ رویہ انہی لوگوں کو ناغوار گزر رہا ہے جنہیں وہ مذہب کا پارٹ سکھانا چاہتے ہیں لکھناؤں شہر کے قاضی مولانا مفتی ابو الارفان قادلی نے فتوہ جاری کیا ہے ان کے خلاف لکھنوں میں علماس حال میں سارے سنی اور شیعہ علماء کا جو لکھنوں کے علاوہ بہت زیدوں سے آئے تھے سب کی بات چیت ہوئی اور ان کے سامنے زاکر نائک کی سیڈی دکھائی گئی اس سیڈی میں انہوں نے جو قابل اعترار باتیں کہیں ہیں حضرت امام حسین جن کی کربلا کا واقعہ بہت مشہور ہے ہر سال چودہ سو سال سے ان کے باتیں کی جاتی ہیں جو ان کا قاتل ہے یزید اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اس کی مقفلت کر دی جائے یزید وہ شخص ہے جو ظالم ہے فاسق ہے شرابی ہے جواری ہے جس نے ماں بہنوں کے ساتھ نکاہ کو جائز قرار دیا مولانا نے کہا ہے کہ آتنکواد دنیا کی سب سے بڑی سمسیہ ہے اور آتنکواد کے چلتے مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ایسے میں اسامہ بن نادین کا سمرتھن کر کے نائی کی اصل میں آتنکواد کو بڑھاوا دے رہے ہیں تب تو جہاد ہے لیکن آپ کسی کے گھر پہ جا کے حملہ بول دو وہاں جا کے آتنکواد بم بس پھوٹ کر دو ٹرین میں بم بس پھوٹ کر رہا ہے وہ اسلام کے خلاف ہے جگہ جگہ جو لوگ حرکتیں کر رہے ہیں یہ سب دہشتگردی ہے تو دہشتگردی الگ ہے جہاد الگ ہے جب اللہ کے واسطے ہوگا تو جہاد ہے اور اس کے لئے ہر آدمی کو اختیار نہیں کی جہاں چاہے جہاد کر دے زاکر نائکے کے خلاف فتوے میں شیعہ مسلمانوں نے اپنا سمرتھن دیا ہے جبکہ اس مدعے پر سنی مسلمانوں کی بیچ تقرار ہو گئی ایک حصہ فتوے کے پکش میں ہیں جبکہ دوسرا حصہ اس کے خلاف خیر اپنے اپنے ترکوں کے بیچ اس فتوے نے ایک نئی بحث ضرور چھڑ دی ہیں اور ساتھ ہی یہ سندیش بھی دے دیا ہے کہ واقعی آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا واسندر مشر زگی نیوز لکھنا